اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بیف وونلی شنواری کڑاہی بنانا سکائیں گے جو بہت مزدار ریسپی ہونے کے ساتھ بہت آسان ریسپی بھی ہے جھٹ پر تیار ہو جانے والی ریسپی ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی پوائنٹ مس نہ ہو اور آپ خود اپنے گھر میں یہ مزدار سی ریسپی بنا کر انجوائے کر سکے سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپنے ریسپی کی طرف آتے ہیں بیف بونلی شنواری کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کلو بیف جس کی بوٹیوں کی کٹنگ ترمیانی سائز میں ہوگی نہ زیادہ بڑی نہ زیادہ چھوٹی اس کے ساتھ آدھا کلو سابت ناٹر لے لیے ہیں ساتھ ہی چند ہری مرچے لے لیے ہیں جن کو میں نے لمبائی کے روخ اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس کے ساتھ ایک پیالی آئل لے لیں گے ایک پیالی دہیں لیں گے ایک چاہے کا چمچ نمک یا ہسپ زائی کا کالی مرچ لے لی ہے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے استعمال کریں گے آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے حلدی ایک چاہے کا چمچ اسے پہلے ایک پین لے کر اسے چولے پہ رکھ کے اس میں اوئل ڈال دیں گے اور اوئل کو گرم ہونے دیں گے اوئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں گوش ڈال کر اسے اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا رنگ بدل جائے یہ دیکھیں اس کا رنگ بدل رہا ہے نمک ڈالیں گے آدھا چاہے کا چمچ یا ہسپے زائی کا گوشت کا رنگ بدل چکا ہے اب اس میں سابٹ مارٹر ڈال دیں گے اس طرح سے اور پین کو کور کر دیں گے تاکہ ٹماٹروں کا چھلکہ نرم پڑ جائے چھلکہ نرم پڑ چکا ہے اب ہم سارے چھلکے ریموو کر لیں گے شنواری کڑاہی میں ٹماٹروں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کا چھلکہ حضم نہیں ہوتا اس لئے اسے نکال دیا جاتا ہے ٹماٹروں کا چھلکہ مکمل طور پر ہوتا چکا ہے گوشت کے گلنے کے ساتھ ساتھ ٹماٹر بھی گل جائیں گے مکمل طور پر اب اس میں لمبی کٹی ہری مرچیں ڈال دیں گے اس میں لال مرچ وغیرہ کا استعمال بلکل بھی نہیں ہے اب ایک پیالی دہیں بھی ڈال دیں گے دہیں اور ٹماٹروں نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم مزید ایک گلاس پانی اور ایڈ کریں گے تاکہ بیف اچھے سے گل جائے بیف کو گلانے کے لئے ہم نے پریشہ کو کر کر دکن پندرہ منٹ کے لئے ویٹ دے کر بند کر دینا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چولہ بند کر دیں گے پریشہ کا ویٹ ریموو کر دیں گے جی یہ دیکھیں ایر نکل چکی ہے کس قدر خوبصور کلر آیا ہے اس کا چولہ چلائیں گے تاکہ ہم اس کو مزید بھون سکیں جب تک میں اس کو بھون رہی ہوں اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں اسے گھر میں خود ضرور ٹرائے کریں اور اس کے ریویوز مجھ سے شیئر کریں اگر کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تو پلیز آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے پرابلمز کو حل کر سکوں جی آپ کی بیپ بون لیس شنواری کڑا ہی تیار ہے اب ہم ہری مٹچیں اس میں سپرنگل کر دیں گے اس طرح سے ایک چھتھائی چائے کا چمچ لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور ریلیٹیوز میں تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ